بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکیٹ کے ساتھ سلطر عباس ہوں کیا حال ہے خیر خریت ہے امید ہے سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو آج جو رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ستارہ اٹھارہ اپریل ہو چکی ہے غلب منڈیوں کے جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ چنہ جو ہے وہ تیز سے مزید تیز تر ہو رہا ہے ملتان جو ہے ساڑ ستتر سو روپے فیصل آباد چیتر سو روپے سرگودہ چتر سو روپے اسٹریلیا چنہ ایک ستریاسی روپے پر کیجی ہے چنہ کی مارکیٹ ایک دو دن مزید تیزی کی طرف رہے گی یا جہاں پہ رکیوی نظر آئے گی اس میں مندہ فیلال نظر نہیں آرہا لیکن اوار آل اس میں مندہ بن سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گوارا کی اٹھارہ دار تین سو چار سو روپے سو کلوگرام کے آل اس میں مل پاس کے ریٹ ہیں گوارا کی مارکیٹ مضبوط نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں مون کی مون کی مارکیٹ فیلال تھوڑی ڈاؤن ہے لیکن مون کی جو اثرات ہیں ہو سکتا ہے یہ جو فیلال ریٹ رک چکی ہے مزید ایک ہفتے کے بعد تیزی بن جائے بارال ابھی جو ریٹ ہیں وہ بھی بہت بڑے اور اچھے کافی ریٹ ہیں ہیدر آباد دس ہزار روپے زیادہ سے زیادہ سرگودہ جو ستانوے سے پچاس زیادہ سے زیادہ ہیں ہیدر آباد پچانوے سو روپے رہے چالیس پیلو گرام کے حوالے سے باجرے کی بات کریں تو باجرے کی مارکیٹ ڈاؤن لزار آ رہی ہے جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ باجرے کی مارکیٹ اوارال جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ گندم کے ریٹ بھی کم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ مکی کے ریٹ بھی کم ہیں تو وجہ یہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جون جولائی میں اگر باجرے کی کلت پڑ جائے جانے کہ باجرہ کم ہو سٹاک میں تو تب ہی جا کے ریٹ بڑھتے ہیں لیکن وہ دور کی باتیں ہیں ابھی جو آنے والا ہفتہ ہے باجرے میں اوارال مندہ نظر آئے گا ملتان ساڑھے چھبیس روپے ساڑھے ستائیس روپے سرگودہ ستائیس روپے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا گندم کے حوالے سے کہ گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے آپ ان ریٹوں میں خرید لیں تو صورتحال اسی طرح بن چکی ہے فیلحال اسلامباد اور اٹک کے ریٹ جو ہیں وہ صبح 3625 روپے تھے آپ پچاس پچھتر روپے بن چکی ہیں تو جو گندم ہے ابھی تیز ہو رہی ہے کیونکہ کسان کے دھرنے جو ہیں وہ بھی رنگ لا رہے ہیں اگر کسانوں نے اسی طرح اتجاج اور دھرنا دیتے رہے تو گندم جو ہے وہ مزید تیز ہو سکتی ہے اگر ان ریٹوں میں اگر آپ کو مل رہی ہے تی نظر 3235 روپے کے درمیان تو آپ گندم سٹاک کر لیں گندم جو ہے 3650-45 اسلامباد کے بن چکے ہیں مزید بھی آنے والی اسی ویڈیو میں آپ کو رپورٹ دیتے چلیں گے بات کرتے ہیں اس کے بعد چینی کی جیسا کہ میں نے کالبی جو تھامنل تھا اس میں بھی لکھا تھا چینی اسی طرح جو ہے چینی دن بزن تیز ہو رہی ہے لیکن چینی جو ہے یہ آنے والے دو تین دن مزید بھی تیزی کے بن سکتے ہیں چشمہ ون کی اگر بات کریں بیس اپریل کی پیمٹ کی تو تیرہ ہزار ساتھ سو پیتیس روپے پہ آج جو سودے ہوئے ہیں جی ڈی ڈبل جو جو ہے جو سودے ہیں وہ چار سو پچاس روپے ہیں تیرہ ہزار چار سو پچاس ہے جو جی ڈی کے مئی کے سودے ہیں وہ تیرہ ہزار چھ سو پچاس کے ہیں تو الاریبیا جو ہے وہ تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے کے ساتھ سب سے ٹاپ سے ٹاپ ریٹ رہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں دھان کی دھان پنجاب میں مندی کا رجحان رہا کہنات کی بات کرے اکوڑا کی تو اٹھالیس سو سے پانچ ہزار پچاس روپے رہے آرے والا میں سنتالیس سو سے کامن سو روپے رہے اگر پندرہ سو نو کی بات کرے اکوڑا کی تو سنتالیس سو سے پانچ ہزار روپے رہے اس کے بعد جی بات کرتے ہیں ایری سکس کی ایری سکس جو ہے پہنٹیس سو سے ساڑے چھتیس سو چھتیس سو تیس تک ریٹ رہے بات کرتے ہیں مکی کی مکی کا ریٹ جو ہے وہ بھی ڈاؤڑ رہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم جو ہے وہ سترہ سو روپے رہے تو اس کے بعد جی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ دنیا پور کی تو وہ دوہزار پچاس زیادہ سے زیادہ اٹھارہ سو روپے کم سے کم روپے چالیس کلگرام کے آر سے اگر گندم کے حوالے سے پھر رپورٹ آپ کو بتاتے چلیں پورے پنجاب کا تو مندی کا رجحان ہے اگر یہاں پہ سادکہ باد کی بات کریں سادکہ باد جو ہے وہ تیتی سو پچاس پیتیسو روپے ہیں رحیم جار خان جو ہے وہ تیتی سو سے ساڑھے چوتیسو روپے ہیں خان پور جو ہے وہ تیتی سو سی سے چوتیسو بیس روپے ہیں اس کے بعد جی بات کرتے ہیں مروات کی تو وہ تیتی سو سے ساڑھے تیتی سو روپے لوڑ کے رہتے ہیں اس کے بعد حرونا بات جو ہے بتیسو پچھتیر سے چوتیسو روپے زیادہ سے زیادہ فوٹ آباس بتیسو سے تیتی سو پچھتے روپے زیادہ سے زیادہ ڈھونگا بھونگا جائے وہ بھتی سو سے ساڑھے چونتی سو روپے اس کے بعد جی پاک پتن بھتی سو سے پہنتی سو روپے میاں چنو جو ہے وہ چونتی سو پچاس سے پہنتی سو روپے ویہاڑی جو ہے وہ بھتی سو سے ساڑھے چونتی سو روپے سہیوال چونتی سو سے پہنتی سو روپے اس کے بعد منچنہ بات جو ہے وہ 3250 سے 3400 راجن پور کی بات کریں اور فاضل پور کی تو وہاں پہ 3250 سے 3400 روپے ڈی جی خان جو ہے وہ 3350 سے 3400 روپے لئیہ کی بات کریں تو لئیہ جو ہے وہ 3400 سے 3400 روپے یہ نیو گندم کے ریٹ ہیں تو اس کے بعد کھل کی بات کرتے ہیں چھپن کلو گرام کے حوال سے اگر پنجاب کی بات کریں کھل بنولا کی یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹ بتاتے چلیں گے حاصل پور میں 4500 زیادہ سے زیادہ چستیاں میں 4150 روپے حرون آباد میں 42 روپے بہاول نگر میں 4450 روپے لہاڑی میں 48 روپے فوٹ آباس میں 45 روپے بورے والا میں 48 روپے چیچا وطری میں 45 روپے جنگ 42 روپے رہے رہیں اس کے بعد 37 کلو گرام کے حال سے رحیم جہار خان کی بات کیجئے زیادہ سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 3000 روپے صادقہ بات جو ہے وہ 3000 بہاول پور جو ہے وہ بھی 3000 میاں والی 3000 خانے وال 3000 تیس روپے ملتان جو ہے وہ 2800 روپے خال سندگی اگر بات کریں حیدر آباد کوٹری میر پرخاص شانگر میں 2650 سے 25 روپے رہے ٹنڈو آدم شداد پورو میں 2700 روپے روڑی سالے پارڈ میں 2700 سے 26 روپے دھر کی گھوٹ کی میں جہارہ ہے 2700 روپے کے روڑا بھوڑ رہے سرسوں خال کی اگر بات کریں بہاول نگر کی تو 3800 سے 49 روپے ملتان کی بات کریں تو 3800 روپے حاصل پور جو ہے وہ بھی 4900 سے 3800 روپے بورے والا بھی اسی طرح اور حرون آباد 3700 3800 روپے رہے 40 کرو گرام کے حوالے سے بنولہ سندگی بات کریں بنولے کی تو 40 کرو گرام کے حوال سے حاصل پور جو ہے وہ 3000 سے 300050 چیستی ہے 3000 سے 3950 اس کے بعد حرون آباد جو ہے 3100 سے 3000 ویہاری جو ہے 3900 سے 300050 3400 3400 سے 3000 روپے کے راؤنڈ آباد رہا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ اگر آج لال جوار کی لال جوار جو ہے وہ 500 روپے کے رایا کنولا سرسو کی بات کر لیں تو رایا کنولا جو ہے رایا جو ہے وہ تقریب 200 سے 800 روپے زیادہ سے زیادہ ریٹ ہے کنولا جو ہے وہ 2500 سے لے کر 200 روپے کے راؤنڈ آباد ریٹ ہو چکی ہیں سورج مکوی بیچھے 1600 روپے کے راؤنڈ آباد ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ملووب آت اچھی لگتی ہے تو ضرور سبکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک علیفی امان اللہ